مفتی رشید صاحب ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ خطبہ حج دے رہے تھے ہم نے بہت ساری ان کی باتوں کو ایکسپلین کیا ہے بہت تفصیلی اس پر بات چیت ہو چکی ہے تقریباً میں ایک اور طرف جانا چاہوں گا ڈاکٹر چونکہ آپ کا تعلق سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ہے اور آپ کے سامنے سوشل میڈیا کی چیزیں بہت تفصیل سے گائے بگائے آتی رہتی ہیں ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بہت باتیں سوشل میڈیا پر وائرل چل رہی ہیں ابھی بھی اور گزشتہ دو تین دنوں سے جب سے یہ سامنے آیا ہے کہ وہ خطبہ حج دیں گے تو اس حوالے سے کچھ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں اس معاملے میں تو حقیقت یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اس کو تفصیل سے دیکھ بھی نہیں سکا نہ مجھے ان کی شخصیت سے کوئی شناس آئی ہے جب سے یہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ خطبہ حج دیں گے تو سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں نظر سے گزریں لیکن میں کچھ اپنے یا قربانی کے کاموں میں مصروف تھا کوئی دوسری مصروفیات تھی بہت زیادہ تفصیل سے ان کی شخصیت کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے نہ میں نے کبھی ان کے پیج وغیرہ کو پہلے اس طرح دیکھا ہے تفصیل سے لیکن ایک اصولی بات میں نے بہت کچھ مستند لوگوں کو دیکھا ہے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ خطبہ حج کے لیے کسی کا تقرر کریں کسی کو نومینیٹ کریں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایسی شخصیت کو وہ آگے لائیں جو امت میں ایک اتحاد اور اتفاق کی علامت ہو اور اتفاق اور اتحاد کے ایک استحارہ ہو بجائے اس کے کہ ایسی شخصیت ہو جس سے مزید تفرقہ انتشار پھیلے تو حج کا تو بنیادی جو اس کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اس فلسفے میں یہ بات موجود ہے کہ امت کو متحد کیا جائے پوری امت سے پورے دنیا کے ممالک سے لوگ آتے ہیں ایک ہی طرح کا لباس فین کر ایک ہی طرح کی عبادات انجام دے رہے ہوتے ہیں تو مقصد اتفاق اور اتحاد ہے تو اگر ایسی شخصیات کو آگے لائے جائے جو خود متنازہ ہوں یا ان کے کچھ کچھ کام ایسے ہوں جس کی وجہ سے امت کے معتبر اور مستند لوگ ان کو قبول نہ کر رہے ہوں تو سعودی گورنمنٹ کو اس کا بہرحال لحاظ بھی رکھنا چاہیے اور ایسی شخصیات کا انتخاب کرنا چاہیے جو امت کے لیے اتحاد کا باعث بنے اختلاف کا باعث نہ بنے باقی مزید میں ان کی شخصیت کے بارے میں میں کچھ زیادہ تفصیل سے جانتا نہیں اس لیے میں کچھ کہنی سکتا